اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سہری یعنی رمضان کے روزے کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے روزے کی نیت کب سے کب تک ہم کر سکتے ہیں روزے کی نیت زبان سے کرنا چاہیے یا دل سے رات میں نیت کریں یا دن میں انشاءاللہ آج روزے کی نیت کا مکمل طریقہ آپ جانیں گے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو یعنی دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں آج یا کل رمضان کا روزہ رکھوں گا زبان سے نیت کرنا مستحب ہے دل میں ہونا ضروری ہے اگر آپ مغرب بعد رات کے کسی حصے میں طلوع فجر سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کریں تو آپ اس طرح نیت کریں نویت ان اسوما غدن للہ تعالی من فرضی رمضان ہادا نیت کی میں نے کل کے دن اس رمضان کا فرض روزہ رکھنے کی اللہ تعالی کے لئے اگر آپ دن میں یعنی طلوع فجر کے بعد زوال سے پہلے روزی کی نیت کریں تو آپ اس طرح نیت کریں نویت ان اسوما ہادا اليوم للہ تعالی من فرضی رمضان ہادا نیت کی میں نے آج کی دن اس رمضان کا فرض روزہ رکھنے کی اللہ تعالی کے لئے نیت کا وقت رمضان میں روزے کی نیت کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر ٹھیک دوپہر سے پہلے تک رہتا ہے جو دن میں تقریباً گیارہ سے بارہ بجے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے اس دوران آپ جب بھی نیت کریں گے آپ کا روزہ ہو جائے گا دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے لیکن راست سے نیت کرنا مستحب ہے اگر دن میں سورج کے بیچ آسمان میں پہنچنے کے بعد آپ نے نیت کی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا دوپہر کا یہ وقت ہم نے آپ کو سمجھانے کے لئے بتایا ہے گیارہ سے بارہ کے بیچ میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے ایک بات آپ کو یہاں پر اور یاد رکھنا ہے کہ جب آپ دن میں روزے کی نیت کریں تو آپ اس طرح نیت کریں کہ میں صبح سادق سے روزے دار ہوں صبح سادق یعنی طلوع فجر سے اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں اب سے روزے دار ہوں مثال کے طور پر آپ نو بجے دن میں نیت کر رہے ہیں اور آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں نو بجے سے روزے دار ہوں تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا اور ہمارا سہری کھانا ہی یہ روزے کی نیت ہوا کرتی ہے رمضان کے مہینے میں ہر دن ہر ایک روزے کے لئے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے امید ہے آپ سہری کی نیت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سواب کے نگے سے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ